جلدی سے چکن کڑائی بنانی ہے ڈلیشیس ہی تو گرائز ہم بنانے جارے ہیں کوئی کڑائی ایک تو مہمانوں کی سمجھ نہیں آتی ہے چانک سی ٹپک پڑتے ہیں وہ چانک مہمان آگئے ہیں اور ٹھلن کھانے پر کچھ ہے نہیں تو جلدی سے بناتے ہیں کڑائی لے کے آتی ہیں فرید سے چکن سو اس کو میں نے واش کر کے رکھا ہوا تھا کتنے کل بندی کا کام کی ہے میں نے پتا تھا مجھے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے ساتھ یہاں میں میری ماما میتھی دھو رہی ہیں کڑائی یہ مصرح بنوائیں گی ہمیں داد اچھی بناتے ہیں کیونکہ میتھی میتھی کا رنگ کتنا اچھا ہے گرین گرین سی واو واقعی میتھی ترنگ بڑا چھا رہا سو یہاں کے آئی تو آئی چھا گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی چکن اس نے ڈالوں گی چھا رہا ہے اور یہ ہے کوئی مرگی کا دے توٹہ کا بھی کارے مرگی پڑا چھا رہا ہے 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 چکن ڈالتا ہے کہ اس کو بھونڈنا ہے ساتھ ہم نے ڈالنا ہے اس میں لسن کا پیس لسن لے جاتے ہیں پھر اس کو پیستے ہیں جلدی جلدی لسن کا نمک ایٹ کر دیں گے تاکہ پھر وہ کچھ لے گا نہیں اب میں جلدی سے لسن پیستی ہوں چنمت چھتے ہیں اس میں جمیتے لگیں ان پیستے ہے میں میکنے لگیں کچی جلدی میں تک کنیل پیستے ہیں نمک اپنے پیستے ہیں دیکھیں کتنی دلدی میں نے لسن کا پیسٹ کر لیا ہے شکر ہمارا تکیب ان دائی کلو ہے کیونکہ ہمانا آگئے تھے تو انہوں نے چوڑا چوڑا سا بیت میں آدھو کلو آئیل ڈالا ہے لیکن کالیس نمائلی ڈالتے ہیں پانی اس پیسٹ نہیں کرتے ہوتے بلکھے چوڑا سا ڈالتے ہیں لیکن اس لئے آئیل کی کونٹیٹی زیادہ لیتے ہیں یہ بلکھے ڈالتے ہیں دلوں Spanation ایڈ کرني دیماٹر سائے پہ تماتے بہتڑی مخت designation yard دei small ڈائی کلو کھن تھا پشاور کڑائی کی رسلی پر بہت پیاری سی کڑائی بانتی ہے مزیدار سی آپ نے اس کو گھر میں لازمی بنایا ہے کہ ٹرائے کرنا ہے کہ یہ کیسی بانی ہے ابھی تک یہ پھرائی ہو رہا ہے پانی پھوڑا ہے اس میں پھوڑا ہے دیکھیں پانی اور آئل کا مکشر ہے تو اس کو تھوڑا سور بھوننا ہے اتنا بھونکے چھوڑنا ہے کہ بس ان پر ٹیماتر ہی ڈالنا ہے جیسی ہی ٹیماتر بھون جائیں گے مطلب کڑائی بن جائے گی تو اسے ساپ ساپنے اس کو بھون لینا جب تک آپ کو لگڑوں کے بھوننا جا سکتا ہے اب یہ پانی کھوڑ چک ہے اوائل ہی رہے گئے کہ ہم اس میں ڈالیں گے ٹیماتر جو ہم نے کٹنگر کے ساتھ پر رکھے ہیں تین پوڑیو ٹیماتر ہیں اس کو اس میں اٹ کر دیں اور ساتھ ہی آپ میں ہری مرشے دھولیں یا بین کو کٹنے کیونکہ اس میں لاز مرشی نہیں ڈالتی ہے اس لئے ہری مرشے زیادہ ڈالتی ہیں تو اب اس کو بھوننا ہے جب تک یہ ٹیماتر بلکل گھل نہ جائیں اچھے سے تب تک یہ بھونیں گے بس اس میں اتنا ہی ٹائم لگتا ہے جتنے میں بس ٹیماتر گھل جائے اور موز ٹونٹی منٹس میں میکسیمم ہی کڑائی تیار ہو جاتی ہے ٹیکن گھل نہ ہو ٹیماتر گھل نہ ہو ٹیماتر گھل نہ کرائی تیار اور اپنے سوبر ڈیلیشی سے کڑائی ہے نا کہ بس نہ ہی بوچھیں دیکھیں ہم ٹیماتر نے کتا زیادہ پانی شور دیا اتنا زیادہ پانی ہو گیا جب تک یہ پانی نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کڑائی میں بلکل بھی شوربہ ہوتا ہی نہیں ہے ٹیماتر اس کڑائی سے مسائل ہوتا ہے تب تک آپ اس کو بھونتے رہے ہیں جب تک یہ پانی ختم نہیں ہو جاتا بلکل جب وہ ختم ہو گا تب تک تماتر بھونے جائیں گے میری سکرین پر ساری بھاپ آ چکی ہے کاری کے کٹ ہی پڑی میں مطلقا ہوتا ہے ہریمٹ نے پڑی میں ہم کو سٹارک کرنا ہے یہ میں مہمہ سے کٹھانے والی ہوتا ہوتا ہے لیکن ہی بہت زیادہ جو ختم ہوتا ہے ہاتھ میں کا ختم ہو گیا ذہا ہے یہاں ایک سکرین پڑی میں ہم بنانا آپ کو پانی چھولے پر رکھ دیں کڑائی کا پانی سکھے گا جو کڑائی میں سکھتے آپ کوئیل جائیں کڑائی بناتے بناتے ہمارے اندر یہاں پہ ہماری بیٹھی ہیں سنو رانی نیل یہاں رہی ہے کتنی لادلی ہے یہ اتنی زیادہ یہ لادلی ہے اور یہ ساتھ اندر اس کے بچے ہیں جن کو اس نے چھوڑا ہوتا ہے دیکھتی بھی نہیں ان کو یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے نیوم بیز اب آپ کو دکھاتی ہوں اب ان کے آنکھیں بھی نہیں کھولی ہیں اب ساتھ اس کو فکر ہوگی اپنے بچوں کے اندر آکے بیٹھ رہی ہے بیٹھا چل مو کھولے مو کھولے مو کھولے ایش نیمو تو دیتھائی نا جی ایسی تو نہیں کرتے نہیں کھولے یہاں پہ مرچے کرتے ہیں اب آپ یہاں پہ سالن دیکھ لیں اتنا سا پانی رہ چکے ہیں نمک چک کر لیں تو میں بھی نمک چک کر لیتی ہوں نمک ہمارا بھی کھیک ہے تو نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ابھی ہلکا سا پانی سکھے گا تو سکھے گا تو پھر اس پہ مرچے ایڈ کرتے ہیں تو ٹی ماتر یہاں پہ گل چکے ہیں اب ہم اس میں یہ ہری مرچے ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سی کالی مرچے ایڈ کریں گے کیونکہ اس میں لار مرچ بلکل نہیں ڈالتی تو اس لئے ہری مرچوں کالی مرچوں تھوڑی زیادہ 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 ڈالتی ہیں تو یہ اس میں گردی کالی مرچے ایڈ اب یہ تقریباً تیار ہے کوئلے کا دم لگانے سے بلکل پہل ایڈ کرنا ہوتا ہے گرہ مسالہ ڈال لیتے ہیں گرہ مسالہ ڈال لیتے ہیں گرہ مسالہ ڈال لیتے ہیں تو اس پہ مکس کریں اور ساتھ اس میں ایسے باو رکھیں کوئی سٹیل کا کچھ بھی لے لیں چھوٹی سی پلیٹ لے لیں کوئلہ کوئلہ ساتھی ایڈ کر دیں ایڈ اس میں آئل ایسے آئل کریں ایسے آئل کریں ایڈ کور کر دیں ایڈ کریں ایسے کٹ کریں جس سے بھی آپ دھم لگاتے ہیں اور ایڈ کھئی آئی چیز لگتے ہیں یہ ساتھ سے دھوہ نہیں کر رہے اس کے لئے دھوہ انہی نکلے گا توہ یہ رنگی ہی سکتے ہوتے ہیں پانچ سے دس مٹ اس کو کوئلے کا دم دے دیں جتنا ٹائم ہے آپ کے پاس اور ہماری ڈیلیشیسی کڑائی تیار ہے چولا بلکل سلو کر دینے جیسے دم کے لیے رکھا جاتا ہے دیکھیں بلکل سلو سا فلم کر دی ہے تو اب جب یہ پھو جائے گے دم میں آپ کو اگر دکھا دوں گی فائنل لک اور ہماری کڑائی یہاں پہ بن چکی ہے یہ دیکھیں میں آپ کے ایک بار چیک کر رہا دوں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک زور کی جو میں چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے چاہیے اور یہ اپنے رسیپی جب ٹرائے کریں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ یہ کیسی بنی ہے ملتے ہیں کل دب تک کلی اللہ حافظ